خدا مند کو دیتے ہیں خدا مند خود ہی آ جائے گا اور اگر میری زندگی درست نہیں ہے تو پھر میں موز سے جتنا مرضی ویلکم ویلکم خدا مند کو کرتا رہوں خدا مند خدا مند کیا تا رہوں خدا مند ہمارے پاس سے چلا جائے گا اور ہمیں معلوم بھی شاید نہ ہو اگر کسی طور سے کلیسیا کیسی حالت ہو جائے تو یاد رکھیں یہ خدا کا پلان اور خدا کا منصوبہ نہیں ہے یہ کسی اور کا منصوبہ ہے یہ میرا منصوبہ ہو سکتا ہے ابلیس کا ہو سکتا ہے کلیسیا کا انتظامیہ کا ہو یہ خدا کا منصوبہ نہیں ہے اگر کسی طور سے ایسی حالت ہو جائے تو یاد رکھیں کہ ہم کلیسیا میں نہ جائے اس کا بھی سا ہم نے بے طرح سے اس جگہ کو روک رکھا ہے ہم گویا کلیسیا میں لیگل ہیں اور کسی وقت بھی خدا کے خزم کا شکار ہو سکتے ہیں اس لیے مجھے اور آپ کو بہت ہی مہتات ہو جانا چاہیے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے خدا نے کیوں ہمیں برایا ہے خدا کے لیے میری زندگی میں کیا منصوبہ اور کیا پروگرام ہے دو دن زندگی کے اندر بہت بڑے ہوتے ہیں صرف دو دن زندگی میں بہت بڑی اہمیت کے حامل ہیں ہر انسان کی زندگی کے اندر ایک دن جابو پیدا ہوتا ہے ایک دن جابو اور دوسرا دن جابو دوسرا دن جابو اس کو یہ مدل آگے گا وہ پیدا کیوں ہوا ہے وہ اس کا سب سے بڑا دو مرنہ تو ساتھ نہیں ہے کون آج آپ نے آپ کو مرنے سے روک سکتا ہے جب آپ پیدا ہوئے ہیں اور جب آپ کو پتا چال گیا ہے کہ آپ پیدا کیوں ہوئے ہیں کیوں خدا نے آپ کو یہاں پہ رکھا ہے کیوں آپ کی اس کلیسیا کے ممبر ہیں آپ کے گھار میں آپ کے اولاد آپ کے بچے آپ کے پارٹنر جو ہیں ان کی زندگی کے لیے آپ کے لیے خدا کا پلان کیا ہے جب یہ آپ کو پتا لگ جائے تو یہ بڑے دن ہے اس کو سیلیبریٹ کریں خدا ان کی شکر گزاری کریں اور خدا ان کے حضور میں ہو اور یہاں پہ پچیس میں باپ سے خروج کی کتاب کے اندر خدا ان جو ہے بنی اسرائیل کے عظیم رانوہ حضرت موسیٰ کے ساتھ باتشیت کر رہا ہے اور خدا ان جو اسے منصوبہ بتا رہا ہے اس کو ڈیٹیل دے رہا ہے ہر ایک چیز کی ڈیٹیل اس کو بتا رہا ہے کہ میرے لیے خیمہ اجتماع بنایا جائے اور ان کی یہ ڈیٹیل ہیں اس کو اس طرح سے بنایا جائے اس کی میجرمنٹ یہ ہوں گی اس کے اندر کلرز یہ بارے استعمال ہوں گے اس کے اندر جو چیزیں استعمال ہوں گی لکڑی کی ہوں گی میٹلز کی ہوں گی یا پتھر کی ہوں گی یا کپڑا ہوگا تو کس طرح کا ہوگا کیسے اس کو بنانا جائے کیسے اس کو ڈبانا جائے اور جب ستائیس میں باپ میں خدا یہ ساری ڈیٹیل دے چکتا ہے تو خیمہ اجتماع کی ڈیٹیل دینے کے بعد پہلی بات جو بطور حکم ہوں گی پہلی بات خیمہ اجتماع کے نقشہ دینے کے بعد جو پہلی بات بطور حکم دی وہ یہ تھا کہ تو بنی اسرائیل کو حکم دینا کہ وہ تیرے پاس پوٹ کر نکالا ہوا زیتون کا خالص تیل روشنی کے لیے رائے تاکہ چراغ ہمیشہ جلتا رہے چہار باتیں ہیں خدا نے اس کو کہیں کہ ان کو حکم کے طور پر بتا کہ یہ بات جو ہے اس کو انشان دیا جائے اور پہلی بات کیا ہے کہ زیتون کا خالص تیل لیا جائے کس کا تیل زیتون زیتون کا تیل لیا جائے اور وائبلوں قدس میں زیتون کا بہت استعمال اور بہت جگہ زیتون کو جہاں بار بار اس کا سکر کیا جائے ہیں خدا ان کے پاک کلام میں کیونکہ زیتون کی چاند ایک باتیں جو ہیں وہ بہت ہی خاص ہیں پہلی بات چار باتیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اور بھی ہو سکتی ہیں زیتون جو ایک صدا بہار ایمر برین پودا ہے زیتون کا جو ہے دوسری بات زیتون کا پودا جو ہے یہ بہت عرصے تک پانی کے اندر رہنے کے باوجود تو فنوں کے اندر رہنے کے باوجود جو ہے یہ ترو تازہ رہتا ہے نمبر تین یہ پودا جو ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک پودا یہ ایک پودا جو ہے وہ پورے گھرانے کی تیل کی کل ضرورت کے لئے پورا ہوتا ہے اور چوتھی بات جو نشانت کے طور پر بائبل مقدس میں ہے کہ زیتون کا جو پودا ہے یہ سلح کی علامت کو پریزنٹ کرتا ہے اور خدا میں نے کہا کہ تو زیتون کا خالص تین ان کو کہنا کہ اس کو میرے لئے نکانے ہیں اور پیغام یہ ہے پروگرام اور پلان میرے اور آپ پہ سمجھنے کے لئے یہ ہے کہ اگر ہم خدا کی طرف سے بلائے گئے ہیں اگر ہم زیتون کے پودے ہیں خالص زیتون کے پودے ہیں تو ہمارے اندر سے کیا نکلے گا ہمارے اندر سے تین نکلے گا اور تین جو ہے وہ لائنٹنگ کو خدا کے مسہ کو پریزنٹ کرتا ہے ہمارے اندر سے تین نکلے گا اور یہ لائنٹنگ اور یہ مسہ جو ہے وہ آپ کے اردگرد کے لوگوں کو ٹیچ کرے گا ان کو چھوے گا ان کو بھر کر دے گا ان کی ضرورت کو پورا کرے گا اور ان کی زندگی میں خدا کا کام شروع ہو جائے گا اور اگر آپ زیتون کا خالص پودا ہیں تو آپ پکیرے اپنے گھرانے کی روحانی ضرورت کے لیے کافی ہوں گے امار کی کتاب میں لکھا ہے مقدس پالوس اور سلاس کیت فارہ کے اندر تھے منچال آ گیا سب کچھ مل گیا آزادی مل گئی اور جو وہاں کا دروگہ ہے وہ ڈر گیا اس نے سمجھا کہ پالوس اور سلاس جن کو خاص نگے داشت میں میری دیا گیا تو وہ شاید بھاندیں ہوں گے وہ اپنے آپ کو مارنے لگا اور کلاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایک ڈام اسے رکھا اور انہوں نے جب ایسا کیا وہ حیران ہو گیا انہوں نے ان کو پوچھنے لگا کہ ایسا ہوں وہ میں کیا کروں کہہ جاتا ہے تو مقدس پالوس سور نے اس کو کہا کہ ایمان لاؤ تو تو اور تیرا گھرانا نجات پائے گا تو ایمان لاؤ تو جو جنگلی زیتون ہے اگر تو خالص زیتون کے اندر حقیقی زیتون کے اندر پیوست ہو جائے گا لگ جائے گا تو پھر جو اصلی زیتون کی خوبیاں ہیں وہ تیرے اندر آ جائیں گی اور اس زیتون کی ریڈییشن اور قوت اور قدرت اور مسا اور اس کی حضوری کے سباب سے نہ صرف تو بلکہ تیرے گھرانے میں یہ بھرکت جو ہے وہ سرائت کر جائے گی اور تیرا گھرانا بھی مسیح میں بچایا جا سکے گا اور تُو اور تیرا گھرانا جو ہے وہ نجات پا جاؤ گے اور یہ بات جو ہے یہ میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں یہاں پہ لکھا ہے کہ زیتون کا کالی سٹیل لے کے آ جائیں اور زیتون جو ہے ایک وعدہ پورے گھرانے کی ضرورت کے لئے کام بھی ہوتا اور جو حضرت داعود ہیں وہ ہامن ضبور کی آخ آیت کیا کہتے ہں lushت میں ہماری روحانی ضرورت کے لیے کافی ہے لوگ جب اس کو دیکھتے وہ دیکھتے اس کی وجہ سے آنے والی برکت اور اس میں سے نکلے والا مسئلہ جو ہے وہ ہماری زندگیوں کو موتر کر رہا ہے اور ہمیں جو ہے وہ قائدنس دے رہا ہے مقدر دعوت کو جب لوگ دیکھتے تو وہ دیکھتے یہ پانیوں اور طوفانوں میں رہنے کے باوجود یہ پودا جو ہے سیتون کا یہ سبز و شہداب اور اس کے اندر سے روحانی برکت اور سیتون کی چکنائی جو ہے وہ کام نہیں ہوئی ہے بلکہ خدا کے ساتھ اس کا رشتہ اور خدا کے ساتھ اس کا رابطہ اسی طرح مضبوت اور گہرا ہے جب لوگ اس کو قتل کرنے کے لیے اٹھتے ہیں جب لوگ اس کو ماننے کے لیے اٹھتے ہیں جب لوگ اٹھتے ہیں کہ اس کی زندگی کو زمین سے نیت اور نابود کر دیں اور اسے موقع مل جائیں کہ ان کو نیت سو نابود کر سکیں ہسٹریاں رکم کر دیں تاریخ رکم کر دیں دو بار ایسا موقع ملا ایسا دشمن سوال بادشاہ اس نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا کیوں اس پر بدروہ نابچہ نہیں ہے اس پر لیکن کہا کہ کبھی تو خدا کا مسہ اس پر رہا ہے اگر خدا کا مسہ کبھی اس پر رہا ہے تو پھر خدا ہی اس کی عدالت کرے میرے جیسے بہت سے ساتھ تھے کہن لگے دو دو اب یہ موقع ملا کھڑکا دے کھڑکا دے یوں کہے لگا حکم دے ایک عبار کروں گا اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے کیسے تھے کلام ایلی کا ہے وہ بال کا نشانہ بغیر غطہ کیے لگا سکتے تھے ایسی ایک قریسی ان کی جنگ کے ہتھیاروں کو استعمال کرنے میں تھی تو ان نے کہا نہیں میں خدا کے منصوبے ہاتھ میں اے خدا کے گھر میں زیتون کے ہرے درخت کی معنی دھوں آج خدا ایسے لوگوں کی قریسیہ کے ایسے لوگوں کی تلاش میں ہے دوسری بات خدا نے کہا کہ تیل کو کوٹ کر نکالا جائے تیل کو کوٹا جائے اس کو کرش کیا جائے اس کو بالکل پیسا نہ جائے اور کوٹنے کا مطلب ہے زیتون کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے زیتون کو لائدہ کرنا اسے ٹیر اپ کرنا یہ ایک طریقہ ہے آج میں پڑھ رہا تھا کہ زیتون سے تیر نکالنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے اسے چھوٹے پیسیز میں الارہ کیا جاتا ہے اور اس سے جو تیر نکالتا ہے اس کو آپ پیور آلیوائی کرتے ہیں اس کے بعد جو اس کا شورت اس کا جو مادہ بچتا ہے اس کو دوبارہ سے کرش کیا جاتا ہے اچھی طرح سے اس کو پیسا جاتا ہے اور پھر وزید تیر نکلتا ہے لیکن وہ خالص نہیں ہوتا کیونکہ اس میں اور بہت کچھ شامل ہو جاتا ہے اور قدام نے کہا کہ اس تیر کو جب لیا جائے تو وہ تیر جو ہے اس کو کوٹ کر نکالا جائے اس کو لہدہ لہدہ کیا جائے تاکہ تیر نکلے اور اس میں اور کسی قسم کی بھلاوہ ککھی جائے تاکہ تیر جو قدام کے حضور میں چڑھایا جائے وہ خالص تیر ہو قدام نے کہا کہ کوٹ کا نکالا جائے میرے دی اور آپ کے لئے اور کلیسیہ کے لئے رہنے والی کلیسیہ کے لئے اور اس وقت کی بھی امانی کلیسیہ کے لئے پیغام یہ تھا کہ میرے لوگ اور میرے ساتھ چلنے والے اور مجھ سے پیار کرنے والے اور میرے حضور میں رہنے والے لوگ جو ہیں انہیں اس بات کو جار اور پہچان لینا چاہیے کہ قدا کے ساتھ چلنے کے لئے ہمیں بازتات مار پڑ سکتی ہے ہم مسیبت میں سے گزریں گے ہم حالات میں سے گزریں گے ہم تنگیوں میں سے گزریں گے ہمیں اٹھا جائے گا ہم تنگیوں میں سے گزریں گے